دوستو ہر کسی کو اپنا گھر عزیز ہوتا ہے اور کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کے گھر کو توڑ دیا جائے یا پھر اس کی مرضی کے بغیر پیچ دیا جائے لیکن بات اگر ائرپورٹ سی ایس ایس کے بارے میں بنانے کی ہو تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً اس کو گھر پیچنا ہی پڑتا ہے مگر آج ہم آپ کو کچھ ایسے زدی مالک مکان سے ملوائیں گے کہ جو اس صورتحال میں بھی اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے اور بڑی بڑی آفرز کے باوجود بھی اپنے گھروں کو نہ بیچا لیکن اس سے پہلے اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی ضرور پیس کر دیں سٹرینگ فری دوستو اگر آپ کے چھوٹے سے گھر کو کوئی میلینز آف ڈالر میں خریدنا چاہے تو آپ کا رییکشن کیسا ہوگا مگر ایک وقت تھا کہ ڈاؤن واشنگٹن میں پراپرٹی کے نام آسمان کو چھو رہے تھے اور کنسٹرکشن کا کام بھی کافی تیزی سے جاری تھا مگر اس وقت ان لوگوں کو ایک بہت ہی زدی مالک مکان کا سامنا کرنا پڑا جس کا نام سٹرین پرائز تھا سٹرین مہینز اپنے چھوٹے سے گھر کے لیے تین ملین ڈالر جیسی بڑی رقم کو بھی ٹھکرا دیا کئی مہینوں کا کمرشل پلانٹ کے مالک اور مینجر سپین کے گھر کے چکر لگاتے رہے اور یہ دیکھتے رہے کہ شاید وہ مان جائے مگر اس سٹرین نے ایک بات نہ سنی اور اپنی بات پر اڑا رہا پھر چار سال بعد اس کے گھر کے تین اطراف میں بڑی بلڈنگ کھڑی ہو گئی سٹرین نے اس بات سے فائدہ اٹھا کر ایک پیزا شاپ کھولنے کا ارادہ کیا مگر جہاں میکٹونڈ جیسے بڑے بڑے ریسٹرینٹ موجود ہوں تو وہاں ایک نارمل دکان کا پیزا کھانے والا کون آئے گا اس بات سے پریشان ہو کر آخر کار سٹرین نے بھی گھر بیچنے کا فیصلہ کیا لیکن جہاں سے چھوٹے سے گھر کے لیے تین ملین ڈالر دیے جا رہے تھے وہیں چار سال بعد اس کا گھر صرف ساڑھے سات لاکھ ڈالر میں پیش دیا گیا تو آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں دوستو پہلی نظر دیکھنے پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید اس گھر کے پاس کوئی حادثہ پیش آیا ہو مگر ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ تین منزلہ گھر چائنہ کی ایک شاہی ایریا میں موجود ہے جس کا مالک مکان بھی ایک عجیب شخص تھا دوستو آفر بھی دیا گیا اور کنسٹرکشن کا کام بھی شروع ہو گیا سب لوگ اپنا گھر بار بیچ کر یہاں سے چلے گئے مگر جینہ اپنے گھر کو کسی بھی قیمت پر چھوڑنے کو تیار نہ ہوا اسے سبق سکھانے کے لیے بلڈرز نے اس کے گھر کے چاروں اطراف ایک بہت بڑا گھڑا کھوٹ دیا جسے گھر کا پانی اور بجلی کا کنیکشن بھی کاٹ دیا گیا اور ان کو دو سال تک حکومت نے سمجھایا اور پچاس ملین ڈالر کی آفر بھی دی مگر اس نے یہ سب آفر ٹھکرا دی اور یہ بلڈرز کو کسی لکڑی میں لگے کیل کی طرح چھپ گیا اور اسی وجہ سے اس گھر کا نام بھی لحاظ پڑ گیا بعد میں اپنے گھر میں چائنہ کا جھنڈا لگا کر اس پر جات کے خلاف آواز اٹھائی اور آخر کار جینہ کو اس پار ہارنا ہی پڑا اور کہا جاتا ہے کہ یہ اور اس کی بیوی آج بھی اس گھر میں رہتے ہیں یہ لوگ ندی سے پانی بھر کر لاتے ہیں اور بجلی کے بغیر ہی رہتے ہیں دوستو خدا نہ کریں کسی کے گھر ایسا ہو لیکن اگر کوئی آپ کے گھر کے بدلے دس کروڑ دینے کو تیار ہو جائے تو آپ کیا کریں گے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ٹیوبوں جین دوستو اگر بات کسی ہائیوے کی ہو لیکن سڑک کے درمیان میں ایک پانچ منزلہ مکان کھڑا ہو تو آپ کو کیسا لگے گا اور ایسا ہی ایک واقعہ چائنہ میں بھی پیش آیا دوہزار گیارہ میں چائنہ کے شہر لندن میں ایک بزرگ جوڑے نے اس وقت اپنا گھر بیچنے سے انکار کر دیا جب وہاں گورنمنٹ کی طرف سے ہائیوے بنائی جا رہی تھی اس کے آس پاس کے سبی لوگوں نے اپنے گھروں کو بیچ دیا مگر ان لوگوں کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ انہیں بہت ہی کم پیسے دے رہی ہے خوش قسمتی سے چند مہینے پہلے ہی چائنہ میں یہ ایک پاس ہوا تھا کہ حکومت کسی کی مرضی کے بغیر ان کے گھر نہیں لے سکتی تو اسی لیے گورنمنٹ نے انہیں تک ہار کر اس کے اردگرد ہائیوے بنا دی اور اب یہ پانچ منزلہ گھر اسی ہائیوے کے بیچوں بیچ کھڑا ہوا ہے اور گاڑیوں کو اس گھر سے گھونکر جانا پڑتا ہے دوستو اگر پچاس سے زیادہ جہاز روزانہ آپ کے سر کے اوپر سے ٹیک آف اور لینڈنگ کریں تو یقیناً آپ پاغل نہیں ہو جائیں گے آپ کمیٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا جاپان میں ایک ریٹائیڈ موجود ہے اور جب وہ ائرپورٹ بنایا جا رہا تھا تو کچھ کسانوں نے وہ اپنی زمین بیچنے سے انکار کر دیا اور اب ان کی زمین کے بالکل ہی ساتھ ایک جہازوں کا رنوے موجود ہے جس پر ایک دن میں تقریباً نوے سے زیادہ جہاز ٹیک آف اور لینڈنگ بغیرہ کرتے ہیں صرف ان کسانوں کی زندگی کی وجہ سے ہی اس ائرپورٹ کو چھوڑا کرنا پڑا اور ان جہازوں کے لیے تین رنوے کی بجائے صرف ایک ہی رنوے بنایا گیا 1978 میں کسانوں نے گورنمنٹ کو اپنی زمین بیچی اور اب جہاز ان سے صرف ساٹھ میٹر کی دوری پر ہی ہوتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان جہازوں کی آواز سے تو یہ پاول ہو جائیں گے مگر لوگوں کو اب اس چیز کی عادت ہو چکی ہے چائنہ میں آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں کی گورنمنٹ ڈگری میرٹ کے کام پر کافی زیادہ توجہ دے رہی ہے جس کے اردگرد بہت ہی خوبصورت روڈ موجود ہیں یہ ہائیوے اس فونٹ کی جگہ پر بنی تھی مگر یہاں رہنے والی تین فیملیز نے اپنے فلیٹس کو بیچنے سے منع کر دیا دوستو بہت ہی کوششوں کے بعد بھی اس بلڈنگ کو خالی نہ کروایا جا سکا جسے بلڈنگ کا کام دو گناہ ہو گیا کیونکہ ابھی ہائیوے سیدھی نہیں ہوئی بلکہ اس بلڈنگ کے اردگرد تین سو ساٹھ جگری کا فلائی آور بنانا پڑا صرف اسی گھر کی وجہ سے ٹریفک کو یہاں سے ایک بڑا گول چکر لگانا پڑتا ہے دوستو زیادہ تر شہروں میں ایک بہت بڑا شوک لوگوں کا مال بنانے کا ہوتا ہے جو کہ لوگوں میں کافی مقبول ہے لیکن اس مال کے درمیان ایک چھوٹا سا گھر موجود ہے جس میں چوراسی سال کے ایک بزرگ خاتون رہتی ہیں مال کے سیکشن میں اس عورت نے اپنا گھر آنے سے انکار کر دیا اور ایک میلین ڈالر جیسی بڑی رقم کو بھی ٹھکرا دیا پھر مجبوراً بلڈرز کو اس گھر کے اردگرد مال بنانا پڑا اور پھر مال بننے کے ایک سال بعد مال کے مالک اور اس بزرگ کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی وہ مالک ان کی بہت عزت کرتا تھا اور انہیں گھریلو سامان فری میں دینے لگا جب ستاسی سال کی عمر میں اس خاتون کی ڈیتھ ہوئی تو مرنے سے پہلے اس نے یہ مکان مال کے مالک کے نام کر دیا مگر اس نے اس گھر کو گرا کر مال کا حصہ نہیں بنایا بلکہ آج بھی وہ گھر اسی جگہ پر موجود ہے دوستو زدی مالک مکان زیادہ تر ہمیں چائنہ میں ہی دیکھنے کو ملے ہیں جیسا کہ آپ اس تصویر میں بھی ایک سڑک پر موجود گھر کو بھی دیکھ سکتی ہیں جو کہ زیادہ اور ہیٹ دھرمی کی ایک بہترین مثال ہے دوہزار پندرہ میں جب اتھارٹینز نے یہاں روڈ بنانے کا منصوبہ بنایا تو اس جکس نے یہاں سے اٹھنے سے صاف انکار کر دیا روڈ مکمل ہو گیا مگر اس گھر کو گرایا نہ جا سکا اور گاڑیاں اس گھر کے ادگر سے گزرنے لگی وہ لوگ اس گھر کو ہٹانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور تک لگاتے رہے مگر چند ماہ بعد گورنمنٹ کے کافی دباؤ اور بھاری محافظہ لے کر یہ شخص بھی یہاں سے چلا گیا اور پھر اس روڈ کو بلکل کلیر کر دیا گیا تو دوستو یہ تھے دنیا کے سب سے زدی مالک مکان اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا زدی مالک مکان موجود ہے تو ہمیں کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ تو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور ایسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس بلاتاتول ملتی رہیں شکریہ